یہ بر یقین حسین ہے نبی کا نور یعنی ہے یہ بر یقین حسین ہے نبی کا نور یعنی ہے کسی میں بو رسول کسی بھی اولاد کو اگر آپ دیکھیں اور اس کا مزاج دیکھیں اس کی اللہ رسول سے نزبت دیکھیں تو اس میں یقینی طور پر ان کے ماں باپ کا اثر ضرور نظر آئے گا اگر آپ دیکھیں اہلِ بیت اتھار کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام ہو کہ امام حسین علیہ السلام ہو وہ اپنے ماں باپ کا ایک عکس ہیں دنیا میں بے شمار ایکزیمبلز ہیں جس کو آپ دیکھیں جساں کہ سیدنا شیخ عبدالخادر جلانی پیرانی پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد میں کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے خوران سیکھنے کے لیے ایک استاد کے پاس لے کے گئے اور وہ استاد جو شروع کرائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوران شیخ پڑھانا چاہتے تھے وہ پیرانی پیر سرکار جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کے پورے پندرہوے پارے تک لگاتار پڑھتے رہے استاد حیران پریشان کہ بچہ آیا ہے پہلا دن پڑھنے کے لیے آیا ہے اور یہ پندرہ پارے پورا حفظ قرآن کیا ہوئے حافظ ہے تو جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو یہ پارے کیسے یاد ہوئے آپ نے فرمایا کہ میری والدہ جو ہے میں جب دوران حمل میں پندرہ پارے پڑھی تھی تو وہ سارے پندرہ پارے میں سن کے میں نے حفظ کر لیے تو وہ پارے انہوں نے حفظ کر لیے وہ تو اللہ کے ولی تھے ان کی معاملات الگ ہے لیکن یہاں پر معلوم ہوا کہ والدہ کی تلاوت خوران بھی ضروری ہے اسی طرح سیدنا شیخ سید خاجہ محمد صدیق خاجہ محبوب اللہ سرکار آپ کی والدہ بے انتہا نیک اور بڑی ہی پیاری سیرت مبارکہ کی حامل تھی اس کا اثر آپ کے تمام صاحب زادگان میں آیا چاروں صاحب زادے خاجہ محمد اللہ سرکار حضرت مکی میاں حضرت قبلہ حضرت سید عمر صاحب قبلہ حضرت احمد علی شاہ صاحب قبلہ چاروں صاحب زادے حافظ قرآن میں کی تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تربیت کا اثر جو ہے اولاد میں ہوتا ہے تو جو سیدہ کائنات ہے جو مولا کائنات ہے اب سوچئے کہ ان کی تربیت کا اثر ان کے ماحول کا اثر ان کی صحبت کا اثر کیسے حسنین کریمین پہ پڑا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پہ پڑا چنانچہ امام حسن علیہ السلام کو سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر کے بھی جاتی تھی جانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واز میں بیٹھا کرتے تھے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات بھی جو ہے جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے تھے وہ جو ہے گھر میں آ کر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا کرتے تھے اور جب بھی آکے سنا رہے ہیں آپ سیدہ ان سے فرماتی تھی کہ ہاں مجھے معلوم ہے حضور نے یہ کہا اس کے بعد یوں کہا اس کے بعد یوں کہا باخی کا بھی بول دیتے تھے مولا کائنات کو بڑی حیرت تھی کہ آخر منوان ورڈ ٹو ورڈ آخر یہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر کون بتا رہا ہے ایک دن جو ہے مولا مشکل کشا جو ہے جیسے حضور کا آواز ختم ہوا خدوا ختم ہوا تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہ آئے جب گھر پہ آئے تو دیکھا کہ سیدہ بی بی فاطمہ کے گود میں لیٹے ہوئے امام حسن علیہ السلام ہے اور ہوں بہوں اسی طرح انداز بیان ہے وہی انداز تکلم ہے جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا منوان حافظ قرآن جیسا حافظ کلام جیسا جیسے الفاظ جیسی بات جیسا انداز حضور کا تھا منوان امام حسن علیہ السلام وہ ادا کر رہے تھا حضرت علی دروازے میں چھپ گئے اب امام حسن علیہ السلام جو ہے کچھ دیر بیان کرتے رہے پھر اس کے بعد میں جھجکنے لگے رکنے لگے تو مالک میدو جہاں نے ارشاد فرمایا حسن روز تو بہترین سناتے ہو آج کیا ہوگا یہ جھجک کیوں رہے تو کہا کہ آج جو ہے استاد سن رہا ہے اسی لئے جھجک رہا ہو چنانچہ حضرت علی پھر گھر میں اندر داخل ہوئے یہ اہلِ بیت اتھار کا گھرانا یہ اہلِ بیت اتھار کی تربیت کہ والد والدہ دونوں جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کیے اب بعض لوگ جو ہے امام حسن علیہ السلام کے جو خارجی ذہنیت کے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی کوئی روایت آئی تو کہتے ہیں کہ چھوٹے تھے معصوم تھے ان کی روایت ہے لہٰذا اور بڑے دوسرے صحابہ اکرام کی بھی اس میں روایت ڈھوننے کی کوشش کریں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نارمل معمولی بچے نہیں تھے یہ یہ جنت کے سردارہ تھے یہ یہ بچپن سے ہی اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں وہ صلاحیتیں پیدا کیا تھا وہ معاملات پیدا کیے تھے کہ ان کو اب معصوم بچہ سمجھنا وہ آپ کی اخل کی خرابی ہے بلکہ وہ تو پیدا ہی ہوئے عالم بن کر پیدا ہی ہوئے بڑے بات بن کر اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا کس کا بچہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں سے اپنے لوہی محفوظ سے وہاں سے بھیجاتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام اور امام حسین علیہ السلام کا نام کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے رکھا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ ناموں کو حضور تک تجویز کروایا اور یہ نام بھیجوائے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے امام حسن امام حسین تک کسی آسمانی مخلوق کا نام نہیں تھا کسی فرشتوں کا نام نہیں تھا کسی ہور ملائکہ کا نام نہیں تھا کسی انسان کا نام نہیں تھا کسی کا نام نہیں تھا نہ کوئی پرندے کا نام تھا نہ کوئی جھاڑ کا نام تھا نہ کوئی پہاڑ کا نام تھا یہ پہلی برتبہ زمین پر اگر کسی کا نام رکھا گیا آسمانوں میں کسی کا نام رکھا گیا تو امام حسن علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا اللہ نے اپنے علم میں ان ناموں کو رکھا تھا ان دونوں شہزادوں کو دینے کے لیے تو جس کا نام خود اللہ کی علم محفوظ تھا وہ ہے شہزاد امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضرت بیوی زینب کی تربیت کو دیکھئے بیوی زینب سیدہ بیوی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی شہزادی حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے بال کبھی نہیں دیکھے آج تک کبھی کوئی بال ان کا نہیں دیکھا وہ جبھی بھی رہتی تھی ہجاب میں رہتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے آج تک فاطمہ کے بال نہیں دیکھے مطلب کبھی زیر سما وہ اپنے بال کھولے رکھے آئی نہیں اور آج ماحول یہ ہے کہ بال کھولے رکھے پھر نہ عورتوں کا ایک فیشن ہے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں پھیکا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کھیچ کے رسی کھیچ کے پھیکنا چاہ رہے تھے کرین جیسا کچھ بنایا گیا تھا وہ پھیکنے جا رہے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ ڈال جو تھا جس میں آپ کو بھیٹا وہ ہیلی نہیں رہا تھا وہاں پر شیطان آگیا ایک عالم کی صورت میں آگیا آ کر دیکھا تو کیا ہے فرشتے وہ رسی کو پکڑے ہوئے ہیں اب یہ سارے نمرود کے سپائی کھیچ رہے ہیں لیکن ان کی طاقت نہیں ہے کہ فرشتوں کو ہٹا سکے فرشتے اللہ اور اس کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں آگئے ہیں اور اپنی طور پر خدمات دینے کے لیے وہ رسی پکڑے ہوئے ہیں تو شیطان نے کیا کیا شیطان نے یہ کیا کہ بلوایا بولا کہ عورتوں کو لے گیا اور ان کے سر برہنا رکھو یعنی ننگے سر رکھو ان کے بالوں پر کچھ ڈھاکوں مت اور ان کو لایا گیا اور لا کر جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خریب میں لے گیا فرشتے بھاگ گئے رحمت کے فرشتے چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہے بھی عورت اپنے بال کھلے رکھ کر غیر محرموں کے پاک جاتی ہے وہاں سے اس کے خریب سے رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں بہرحال یہی تربیت و تعلیم حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہران رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خود فرمائی اور اپنی شہدادی سیدہ زینب کو دیا جب کربلا کے میدان میں خافلہ لڑ گیا بہتر کے بہتر شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی اہلِ بیت اتھار کے خانوادے کے عورتوں کو بیڑیاں ڈال کر زنجیریں بن کر ان کو کربلا سے سیریہ تک لے کے گئے اور ان کے سروں پہ سے چادریں ہٹا دی گئی تو حضرت بی بی زینب چونکہ چادر ہٹ گئی تھی تو آپ نے اپنے بالوں کا سہارا لیا اور اب بالوں سے اپنے چہروں کے ڈھاک لیا یعنی پردہ اگر وہ ہٹا بھی دے تو آپ نے بے پردہ نہیں ہوا اور غیر محرم آپ کو دیکھتے تھے لیکن بی بی زینب کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتے تھی سر سے چادر اٹ گئی لیکن نظر اٹھی نہیں حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام یہ تربیت دی حضرت امام زین العابدین بیمار تھے سجاد حضرت امام سجاد جس کو کہا جاتا ہے بیمار تھے لیکن آپ کی تربیت کا عالم یہ تھا امام حسین علیہ السلام نے ایسی تربیت دی کہ یزید جیسے پلیت کے سامنے بھی آپ نے خدبہ حق کی آواز کو بلند کیا حضرت بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایسا خدبہ دیا کہ تاریخ رقم ہو گئی وہ حق بولنے پہ ایسے اکھنٹ تھے ایسے مضبوط تھے کہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی سارا خافلہ لڑ گیا سارے گھر کے مرد جو ہے شہید ہو گئے لیکن اگر کوئی دوسرا رہتا تو در کے مارے شاید پسینہ پسینہ ہو جاتا لیکن شہزادی جنت کی شہزادی بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایسی خدبہ اتا فرمایا کہ تاریخ میں آ گیا وہ خدبہ بہترین خدبہ ہے اسلام کی بخا کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال فرمایا ہے وہ سننے کے لائق اور حضرت امام زین العابدین سے جب یزید نے پوچھا بتائیے آپ کی کوئی خواہش ہے تو پہن پورا کرنا چاہتا ہو امام زین العابدین نے کہا ہم مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں اور مجھے جامعہ مسجد میں خدبہ دینے کی اجازت دی جائے جمعہ کی نماز سے پہلے میں خدبہ دینا چاہتا ہوں جمعہ کی نماز سے پہلے جب امام زین العابدین نے اپنا خدبہ شروع کیا شام کے لوگوں کے سامنے تو ان کے دل بلکل غمزدہ ہونا شروع ہو گئے اور ان کے دلوں پر نور چھانے لگ گیا ان کے دلوں میں ایمانی حرارت آنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ کے پوترے امام حسیل علی کے پوترے امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے اور رسول اللہ کے نوا سے بول رہے تھے تو ان کی ہر جملے میں وہ اثر تھا کہ ان شامی خبیصوں کے بھی دل میں ایمانی حرارت آ جائی تھی تو یزید نے خدبے کو فوراں روک نہ چاہاں لیکن روک نہیں سکنا تھا تو اچانک جوے موزن کو اشارہ کیا کہ اعزاد شروع کر دی جائے جب اعزاد میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے موزن نے آواز دی تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ بڑا ہے جب اشہدو اللہ الہ الا اللہ آیا تو آپ نے بھی پڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب آیا اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو آپ اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑے اور یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا یزید تو نے ہمارے خانوادے کو ساروں کے سر کو کٹوا دیا میرے بابا جان امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا لیکن دیکھ تو میرے بابا کا سر تو خلم کر سکتا ہے لیکن عزام آج بھی میرے نانا جان کا نام لیا جا رہا ہے تیرے نانا کا نام نے لیا جا رہا ہے اور تو سب کچھ برباد کر سکتا ہے لیکن عزام سے میرے نانا کا نام نہیں نکال سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں نکال سکتا یہ تربیت کا اثر یہ صحبت کا اثر یہ خون کا اثر جس کے ماباب کا خون حلال خون ہو جس کے ماباب نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو جس کے ماباب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو اللہ سے ڈرنے والے ہو اور نیک ہو صالح ہو اور بہترین کردار کے حامل ہو ان کی اولاد بھی ویسی نیک پاکیزہ نکلتی ہے تو اسی لیے ہم کو ضرورت ہے آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں بچے ناخلف ہو گئے ہیں بہت سارے بچے جو ہے ماباب کی اطاعت نہیں کرتے تو ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہاں پر ہم سے چوک ہو رہی ہے ایسا کونسا ہمارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اولاد کو ناخلف کر رہا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جس کے ماباب گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کی اولاد ناخلف نکل جاتی ہے ان کی اولاد نافرمان نکلتی ہے بچوں کی شرارت پہ بچوں کو ماریے مت بچوں کی اطاعت گزار اگر نہیں ہے تو ان کو مت کریے بلکہ اپنا محاسبہ کریے اللہ سے استغفار کریے اللہ سے گناہوں کی معافی چاہیے اور ان پہ ظاہر ہونے مت دیجئے لیکن آپ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے بچوں میں یہ بگاڑ آئی ہے ہماری کمائی میں کہیں گڑڑ ہو رہی ہے ہماری رہن سہن میں کچھ گڑڑ ہو رہی ہے ہمارے عامال کچھ کمزور ہیں اگر ہم اس کا محاسبہ کریں تو یقینی طور پر ہماری اولاد بھی اطاعت گزار نکلے گی اور یہی دعا کریں کہ پروردگار پرانیمہ بطود صاحب زادی فرمایا کرتی تھی کہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ناخلف نکلے لیکن وہ اللہ کا صرف کرم جس پہ ہوتا ہے اسنی کے اولاد جہیں نیک اور صالح اور اطاعت گزار نکلتی ہے تو ہم بھی آج دعا کریں کہ پروردگار امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے تفیل میں شہدہ کربلا کے صدقے تفیل میں ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنا اطاعت گزار فرما بردار بنا اور ماں باپ کا سچے معنی میں چاہنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا بنا اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخورو رہتے ہیں جو ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دولت سر فراز فرماتا ہے جو والد کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں عزت سے نوازتا ہے تو آج صرف دولت نہیں بلکہ دولت کے ساتھ عزت بھی ضروری ہے تو اسی لیے ماباب کی خدمت کرو ان کو غنیمت جانو جب تک وہ آپ کے درمیان میں موجود ہے آپ کو خدمت کرنے کا موقع ملے گا اگر ان کا انتخال ہو گیا تو صرف سر پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا لہذا میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماباب کی خدمت کرے ان کی دعائے لے تاکہ تمہاری دین اور دنیا دونوں سبر جائے ماباب جب تک ہے ان کی خدر کرو ان کو نعمت سمجھو کہ جو ماباب ہیں ان کی خدمت کرنے سے اللہ اس کا رسول خوش ہونے والا ہے وصلہ اللہ تعالیٰ اللہ خیئی خلقی سیدہ اللہ رحمت وآلہ وسلم حسین ہے حسین ہے نبی کا نور یان ہے حسین ہے نبی کا نور یان ہے